موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نرگسی کوفتوں کی ریسپی سب سے پہلے انگریئنٹس پینڈ ڈاؤن کیجئے ایک چھوٹا سا آپ ادرک کا ٹکڑا لیں اسے سلائس کر لیں پان سے چھے جوے لسن کے چھے عدد سبز مرچیں ایٹ ٹیبل سپون سبز ہنیا رفلی چوب کر لیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہافٹی سپون کالی مرچ سالٹ ٹو ٹیسٹ اور آدھا کلو کیمہ چاہے مٹن کا کیمہ یوز کرنے چاہے بیف کا اب ان تمام انگریئنٹس کو چوپر میں آٹھ کر دیں اب تمام انگریئنٹس آٹھ کرتے جائیں پیاز آٹھ کریں سبز دھنیا سبز مرچیں لسن ادرک کالی مرچ سالٹ کیمہ یوز کریں سبز مرچیں بیسی چوب کرنے موسیقی 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 میورس کیمہ چوب ہو چکا ہے میک شور بہت اچھی طرح سے آپ نے چوب کرنے اے دروائیس کوفتیں ٹوچ رہیں گے موسیقی موسیقی ویورز نرگسی کوفت اپنینا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈوں کو فل بورل کرنے ہاتھ کو پانی سے تھوڑا گیلا کرنے اب انڈے کوکی میں سے کور کرنے موسیقی موسیقی نرگسی کوفت کو مینے شیف دی دی ہے اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی پھر میں اسے فرائے کروں گی اب کوفتیں فرائے کرنا سٹارٹ کریں موسیقی 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 لیم میڈیم ہونے چاہیے اور اس کو اپنے خورم ہی رانہ نہیں ہے اسے سیٹھ ہونے دیں ریورز لائٹ گولڈن کلر آج ہے تو اسے نکال کے گریوی میں ڈالتے رہے اوکی اب گریوی کے انگیوڈنٹس پین ڈاؤن کیجئے سالٹ کوفتوں میں بھی سالٹ ایڈ کیا ہوئے سو بھی کیر فل اپاوٹ سالٹ زیرا پاوڈر ہالف ٹی سپون ہلدی ہالف ٹی سپون سرک میچ پاوڈر ون ٹی سپون آدھا کپ دہیں ایک میریم سائز کا پیاز ایک سبس مرچ بھڑے والی تین عدد لیسن کے جووے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھ رکھا چار عدد ٹماٹر اس کی میں نے پیوریاں پر بنا کر رکھ دیا اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل ایڈ کرنے کے بعد پیاز لسن اور اترک یہ تینوں اس میں ایڈ کر دیں میڈیم فلیم کر کے اسے فرائی کریں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے آپ نے پیوریاں پھڑا لیسن کے پیوریاں اب میں اسے نکال لیتی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بلینڈ کرتی ہوں پلس جو میں نے ایک سبس مرچ لی تھی یہ بھی اس میں ڈالوں گی اور اسے بلینڈ کر لوں گی یہ بس مسالہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب اس نے سپائٹ سے ایڈ کر دیں سرک مرچ پاوڈر ہلڑی زیرا سالٹ ایک نٹ مسالہ کچھ طرح سے بھون لیے اب تماؤٹر کی پیوری ایڈ کریں گی سپرٹ ہونے تک اسے کوپ کریں اب اس میں دہی ایڈ کریں اب گی سپرٹ ہونے تک آپ نے اسے کوپ کرنا یہ برس گی سپرٹ ہو چکا ہے گری بھی ریڈی ہے اپنے اس میں کوپتے ایڈ کر دیتے ہیں اب اس میں دو کلاس پانی ایڈ کریں اب آپ نے چمچ ہی ایڈ کرنا اب اسے کور کریں اور میڈیم فلم پر اسے پکنے دیں نرگسی کوپتے ریڈی ہیں اب اس میں دھنیا اور سبز مرچیں ایڈ کریں گرم مسالہ ایڈ کریں اب اسے چند سیکنڈ کے لیے دم پر رکھتیں اب میں اسے ڈی شاوٹ کرتی ہوں سبز مرچیں ویورز نرگسی کوپتے ریڈی ہیں آپ اسے ٹرائے کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کیپ وچنگ مامس کچن سیکریٹس سٹے ٹونڈ برای اللہ حافظ موسیقی